اسلام علیکم فرینڈ ڈی جا وائس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لونگ سا شیئر کریں گے جو کہ امنیسٹی سے متعلق جیسا کہ اس ٹائم پر یوکے میں جو سیچویشن بنی ہوئی ہے کافی زیادہ پروٹیسٹ بھی کہ ایمیگرینٹس کی جانب سے کیا جا رہا ہے جیسا کہ افغان مہجرین کی جانب سے بھی ان کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا ان کی جانب سے بھی جو کہ اتجاج کیا جا رہا ہے تو اس ٹ کورمنٹ کی جانب سے اس ٹائم پر اتمام طرح قوانین اپنی مرضی سے یعنی کہ امیگریشن قوانین میں تبدیلیاں کی جانے کے حوالے سے خبریں سننے کو مل رہی ہیں جس میں جو کہ بھی یورپی یونین کی جانب سے جو قوانین چال رہے ہیں یوکے میں بریکزٹ کے بعد اب یوکے اپنے قوانین بلاگو کرنے جا رہا ہے جس میں امیگرینٹس کی آمد یوکے میں آنا بہت زیادہ جو کہ مشکل ہو جائے گی تو اس سے متعلق ایک امیگریشن قوانین میں یعنی کہ تبدیل کی جاری ہیں تو اس میں یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ جو بیس سالہ قانون ہے بیس سال قانون کے بعد یو لوکوں کو یو اللیگل امیگرینٹس ہوتے ہیں ان کو لیگل سٹیٹس دیا جاتا ہے وہ لیگل ہو جاتے ہیں یوکے میں بیس سال گزارنے کے بعد تو اس سے متعلق بھی اپ ڈیٹ آئی ہیں تو تمام طرح تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کریں گے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چ پینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ یوکے گورنمنٹ اگر قوانین امیگریشن پالیسیوں میں تبدیلی کرنے جارہی ہیں امیگرینٹس سے متعلق تو یہ جو ایک تیم پر بہت بڑا اور لانگ پیریڈ کا قانون ہے جو کہ بیس سالہ قانون ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا کیونک اس لانگ پیریڈ ٹائم کو اب ہو سکتا ہے کہ دس سال سے بارہ سال یا چودہ سال کے درمیانی عرصے میں اس کو رکھا جائے گا اس طریقے سے بہت زیادہ جو اللیگل امیگرینٹس ہیں وہ یہاں پر لیگل ہو سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ امنیسٹی کے حوالے سے بھی کافی زیادہ پیشرف دیکھنے کو مل رہی ہیں اپوزیشن پالیٹیز کی جانب سے کافی زیادہ پریشریز کیا جارہ ہے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نیکسٹ ماہ م مارچ ہے اور ایس من پی پارٹی کی جانب سے بھی ریفرینڈم کی کال کی گئی ہے لیکن امنیسٹی کے حوالے سے یہ سننے کو آ رہا ہے کہ امنیسٹی کو لے کر گورنمنٹ کوئی نہ کوئی بڑا سٹیپ لازمی طور پر لے گی کیونکہ امنیسٹی کے حوالے سے آلریڈی بیانات بھی آ چکے ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے بینک آف انگلینڈ کی جانب سے بھی کہ اگر امنیسٹی اوپن نہ کی گئی تو بڑا کرائسز جو کہ آلریڈی چل رہا ہے یہ مزید ب اتحال اور کس سچویشن بنی ہوئی ہے تمام طرف سے گیرہ حکومت کو گیرہ ہوا ہے اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت امنیسٹی کو لے کر کیا نئی سکیم انانس کرتی ہے برحال امنیسٹی کو لے کر کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہی پڑے گا تو فرینڈ یہ ایک بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ایلی لگرینٹس کے لیے نکل کر سامنے آئی ہے امنیسٹی سے متعلق اور بیس سالہ قانون سے متعلق آپ لوگ سا شیئر کرنا ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اپساندے کی لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ